بسم اللہ الرحمن الرحیم چند چیزیں ایسی ہیں جن پر سیل وہاں لگی ہوئی تھی اگر آپ نے بھی پرچیس کرنی ہے تو یہ موقع ہے اور اس کی جو مدت ہے اس کا جو دورانیا ہے وہ ایک مہینہ ہے لہٰذا ایک مہینے کے اندر آپ یہ پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ جو رویہ ہم دنیا کے معاملات میں اپناتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہو اور یہ فائدہ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر سب کو ہو رہا ہو تو ہم ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو awareness دیتے ہیں کیونکہ ایک موقع ہوتا ہے اسی طرح رمضان و مبارک کا مہینہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا مغفرت کروانے کا اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ اور اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنے کا اس کے ذریعے سے دعائیہ پیدا ہوتا ہے اگر اس فائدے سے یہ جو موقع ہے ہمارے پاس اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور جو اس کا حقیقی مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا تو حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے بارے میں اگر یہ رویہ پوری سوسائٹی کا بن جائے تو ان کے بارے میں وعی سنائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضی بریل عیسیت و السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تین بات کے حوالے سے وعی سنائی اور کہا کہ یا رسول اللہ کہی آمین ان میں سے ایک جو معاملہ تھا وہ رمضان مبارک سے مقالق تھا حضی بریل علیہ السلام نے فرمایا یا محمد من ادراک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی اور وہ آگ میں داخل ہو گیا اللہ اس کو دور کر دے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آمین تو ناظرین انگرامی رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے یہ مغفرت کا اشرہ جاری ہے میں اور آپ دل کے ساتھ شوق کے ساتھ یقصوی کے ساتھ کوشش کریں ہمارے جتنے بھی قبیرہ صغیرہ گناہ ہیں انفرادی طور پر اور فیملی کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر ہم سب اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اور ہر دعا میں استغفر اللہ وآتوب علیک استغفر اللہ وآتوب علیک استغفر اللہ وآتوب علیک اسی طرح وَقُرْ رَبِّ عَغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ یہ جو آیت ہے یہ جو دعا سکھائی ہے اللہ رب العالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا جو مہینہ ہے اس سے بہتر انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق قطع فرمائے وَآخِرُ دَعَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلْعَالَمِينَ